اس ویڈیو میں ہم سلوار کو سٹیچ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے بیلٹ کو سٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر میں بیلٹ میں جو ناڑا ڈالنے کے لیے آپ جگہ بناتے ہو اوپر دو انچ کی وہ بنانے والے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے نشان لگایا ہے دو انچ کی گیپ پہ وہاں اوپر کی سیڑ میں نے سلائی نہیں کی ہے جہاں پہ ہم نے ہول بنانا ہے جہاں پہ ناڑا آپ کو ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو بنائیں گے فنشنگ دینے کے لیے ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہے وہ دونوں سائیڈ اس طریقے سے جیسے چاک کی سٹیچ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے یہاں پر سلٹ رکھنا ہے یہ سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے ڈبل فولڈ اب یہ پورا ہم نے گولائی میں اس کو سٹیچ کر دینا ہے ایک چھوٹا سا فولڈ کر رہے ہیں اور ایک تھوڑا سا بڑا مطلب یہ ٹوٹل جو چڑھائی ہے اس کے لگوہ سوائی ایک انچ یا ڈیڑھ انچ کے قریب ہوگی تو یہاں تک ہم نے اس طریقے سے سل لیا ہے یہ ہمارا آگے والا پارٹ ہے سلوار میں جہاں پہ ہم نے یہ ہول بنایا ہوا ہے یہ آگے والا پارٹ ہے اس کو ہم نے بلکل سیٹ کر کے رکھا ہے ایک سلائی ہم نے پیچھے والے پارٹ میں لگائی ہے ایک آگے والے میں آپ کے یہاں پر جوڑ بھی ڈال سکتے ہیں اگر بیلٹ آپ کی کم ہوگی تو بلکل سینٹر سے لے کر آٹھ انچ کی دوری پر ہم نے دو نشان لگائے ہیں یہاں سینٹر سے اٹھا کے ان نشانوں پہ ہم نے ایک کٹ لگا لینا ہے اب یہ نشان جو ہیں وہ آگے کی سائیڈ پہ ہیں تو ان پہ ہم نے چننٹ بنانی ہے اتنے ایریے میں ہماری چننٹ آئے گی اور پیچھے والے جو ہے وہ بلکل سیدھا ہماری سلائی ہونی ہے یہ ہماری سلوار ہے یہاں پہ آسن والی جگہ جو ہے یہاں پر ایک سائیڈ پہ ہم نے ایسے پلیٹ بنانی ہے جو پیچھے والی سائیڈ ہوگی کوئی سا بھی آسن لے لیجیے بلکل برابر ہوتی ہے سلوار اس میں آگے کا آسن یا پر پیچھے کا آسن کروچ ایریا جو ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی لے لیجیے اس میں ایسے پلیٹ بلا دینی ہے یہ ہمارا بیک ہے تو جو ہمارا بیلٹ کا بیک ہے اس کو یہاں پر سلائی سے سلائی میچ کرتے ہوئے اور جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں سے دوسرے کٹ تک ہم نے بلکل سیدھا سلنا ہے اور اس سے آگے ہمارا آگے والا پاٹ آئے گا تو اس میں ہم نے پلیٹس دگانی ہے تو یہاں سے لے کر ایک کٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے پہلا میزر کیا ہوا ہے سلائی سے لے کر تو یہ سلائی ہم نے جو آسن والی سلائی ہے وہیں پہ آ جائے گی جو ہماری بیلٹ کی سلائی ہے دوسرے کٹ تک ہم نے سیدھی سلائی لگا لی ایسے اب یہاں پہ جو سلوار کا ہمارا کپڑا بچا ہے آسن تک کا اور بیلٹ کا ان کو ہم نے میچ کرنا ہے اور سینٹر میں جو سلوار کی کپڑا ہے اس کو ہم نے پلیٹس میں ارجسٹ کرنا ہے تو ایسے لیں گے اور یہاں پہ ہم نے کٹ سے آگے اس طریقے سے پلیٹ لگانی ہے سلوار میں اوپر سے بیلٹ کو رکھتے ہوئے اس کے اٹیچ کر دینا ہے کوشش کرنا ہے جو ہمارا کروچ ایریا ہے سلوار کا وہ جو ہمارا بیلٹ ہے اس کے آگے ہم نے جو ہول بنایا تھا وہاں بلکل میچ کریں ایسے وہ والی سلائی ہماری کروچ ایریا کو میچ کرنے چاہیے اب یہاں تک ہم نے ایک سائٹ کو پلیٹس لگا لی ہیں اب آگے والی جو پلیٹس ہیں وہ ایسے لگنی ہیں اوٹی سائٹ کو جو سلوار کی پلیٹ ہوتی ہیں وہ سینٹر کا جو پارٹ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو فیس کرتی ہوئی ہوتی ہیں ایسے تو ان پلیٹس کو بھی ہم سٹیچ کر لیں گے آرام آرام سے کرنا ہے یہاں پر بھی بیلٹ آپ کسی بھی طریقے سے اٹیچ کر سکتے ہو صرف یہ دھیان رکھنا ہے جو سینٹر ہے سلوار کا اس سے پلیٹس جو ہے ایک دوسرے کو فیس کرتی ہوئی ہونی چاہیے تو یہ ہماری سلوار کی بیلٹ لگی ہے اور نیچے ہم نے پونچے بنانے ہیں پونچے میں نے یہاں پر ڈیڑھ انچ کا چوڑی پٹی لی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہم نے ایک ایکسٹر کپڑے کے اوپر لگا لینا ہے سٹیچ کر لینا ہے ایسے ایکسٹر کپڑے ہم نے سلائٹ مارچن رکھتے ہوئے کٹ کر دینا ہے نیچے کی سائٹ کا اور اس کو سلوار جو بنائی تھی نیچے ہم نے پونچے کی سائٹ جو ہے سلوار سیدھی رکھی ہے سیدھے سائٹ پر لگانا ہے اور اولٹی سائٹ سے لیے اس کو ٹرن کر دینا ہے یہاں پر میں بلکل آسان سے طریقے سے بناوں گی تو یہ میں صرف سٹیچ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے اس میں جو ڈیزائن بغیرہ بنتے ہیں وہ آپ کوئی سا بھی ڈیزائن کیسے بھی ڈیزائن بہت سندر سندر ڈیزائن ہوتے ہیں پونچے کے آپ بنا سکتے ہو اس طریقے سے ہم نے اولٹی سائٹ کو ٹرن کر دیا ہے اور اولٹی سائٹ سے بھی آپ سی لائے لگا سکتے ہو میں سیدھی سائٹ سے لگا رہی ہوں کپڑا تھوڑا پتلا ہے تو مجھے یہاں پر جو پونچہ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے نہیں تو آپ اولٹی سائٹ سے لگا سکتے ہو تو یہاں پر میں نے چھوٹی سی ایک لیس بھی لگا دی ہے آپ چاہیے تو دھاکے سے پورا اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہو تو اب ہمارے پونچے بھی بن گئے ہیں اس کو ہم نے جو پونچے کا سائٹ ہے اتنا نشان لگا کے اس کو سٹیچ کر دینا ہے ایک پونچے سے لے کر دوسرے پونچے تک تو اس طریقے سے ہماری سلوار جو ہے وہ بلکل پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی ایسے پوری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے وہ سیدھا کر کے اس کی لوگ کچھ اس طریقے سے زیادت